آپ کی مشاعرہ پڑھنے کی انداز پر بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں پچھلے دنوں بھی آپ کی خلاف ایک ویڈیو کو بہت اچھانا گیا آپ اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں مجھے امید تھی کہ شوہب اگر یہ سوال ضرور پوچھے گا لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے بلالمیہ میں ایک سگیرٹ لگا دوں کیونکہ سوال اہم ہے ممکن ہے اجنا طویل تو نہ ہوگا کوشش کروں گا مقتصرن اپنا مطمئنہ نظر بیان کر سکوں شوہب بات یہ ہے ہمارے یہاں یہ ایک عمومی چلن ہے کہ جب کوئی نوانا شاعر جب کوئی سبمیسیو شاعر جب کوئی ایسا شاعر جو بہت زیادہ ایزارٹیو نہ ہو مثلا میرے جیسا تھوڑا سا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سطح پر عزت مقام دے دے تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ایک اور آ گیا اچھا ایک اور بیشت حالانکہ وہ عزت مقام تو اس سطح پر عزت مقام کرتا ہوتا میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا ایک طویل عرصہ میں کونے میں بیٹھ کے شیر کہتا تھا کبھی ایک بار پوسٹ کر دیتا تھا کبھی مشارہ میں اپنی حاضری لگوا دیتا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ پچھلے دنوں دو صحباب منتظمین جو ہیں مشارہ جات کے ان کی نظر کرم فقیر پر پڑی ہے کہ یہاں اکرام آرخی نامی ایک شاعر ہے فقیر آدمی ہے اس شاعر کو مواقع ملنے چاہیے جو ہی مواقع ملے تو وہ ایک جو خاص طرح کی ذہنیت والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی متحرک ہو گئے اب انہوں نے کیا یہ کہ اس فقیر کے کلام کو سمجھے پرکھے دیکھے پڑھے بغیر فقیر کا ایک اندارت ہے خاص طرح کا اس انداز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سامے بیٹھا ہے وہ انگیج ہو جائے انٹریکٹیو سا وہی آپ کا کہ اداکاری کا بھی شوق تھا مجھے رکس کا بھی تو وہیں سے یہ میں نے انٹریکشن کرنا سیکھا فقیر کا یہ ہوتا ہے کہ سامے اب جو سمن بوک میں نہ بیٹھے رہے اور جو شاعر ہے اس سے کسی سطح پر انگیج ہو جائے تو اس طرح کا تھوڑا سا نا لیورٹی دے کے انداز سا اپنا لینا کہ کبھی شیر کہا تو یہ باور کروانے کے لیے سامین کو کہ میاں دیکھئے یہ دیکھئے میری دو تین ہی حرکات ہوتی ہیں کوئی اس طرح کا اور بہت زیادہ میں بعض شورا دوسرے شورا کی طرح مائک پکڑ کرنا سامین میں نہیں چلا جاتا وگرنا تو ہمارے جہاں بعض شورا ایسے ہیں جو مائک پکڑ کر سامین کے ہاں چلے جاتے ہیں کہ ان کا بھی جواب نہیں دیا ارے ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا نا اظہار کی لیورٹی لینی چاہیے وہ میں نے لی بعض دوستوں کو یہ بات ناپسند یا ناگوار گزری اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ برے ہیں یا انہوں نے یہ کیا کر دیا ان کی پرسیپشن ہے یہ ان کا یہ خیال ہے کہ ایک شہر کو بڑا سنجیدہ بڑا ہی مجاور ٹائپ اور بڑا ہی مقپڑ دو لفظ میں استعمال کرتا ہوں اس آبادہ سے بڑا ہی مقپڑ اور مسبق ہونا چاہیے اس کو شہر ایسے پڑھنے چاہیے جیسے سبق سنا رہا ہے اور پورے مین میں ایک سے ایسے ہی بیٹھا رہنا چاہیے ہماری یہ تنبیت نہیں ہے خصوصا فقیر کی میں میاں شویب یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اشارت پیش کریں تو آپ نا سامین کو انگیج کریں جو اچنی دور سے آئے ہوتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں تاکہ انہیں احساس ہو ہاں جس دن وہ لوگ شویب بلال یہ کہیں گے نا کہ اکرام آرفی آپ کا یہ شیر خیال کی سطح پر کج ہے آپ یہاں باہر سے چوکے آپ یہاں اتضال آپ نے اختیار کیا پھر میں سنجیدگی سے جواب بھی دوں گا اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی کروں گا